اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس یہ ایک سیور ہے سی ایف ایل تو آج ہم اس کو ریپیئر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر فالٹ کس چیز کا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا الیکٹرک اردو کو تو پلیس آپ لوگ میرا چینل الیکٹرک اردو کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلو اب ہم اس کو اسٹار کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ریپیئر کیا جائے گا تو اگر آپ یہ دیکھیں تو میرے پاس یہ savor ہے تو میں اس holder کے ساتھ اس کو لگا لیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں میرے پاس یہ پڑھا ہے تو میں اس کے ساتھ لگا لیتا ہوں تو ایک میرے پاس ویائر پڑھی ہے اس ویائر کے ساتھ یہ holder میں لگا لیتا ہوں کیونکہ یہ Border یہاں پر لگانا بہت آسان ہوگا تو اس وجہ سے میں یہ ویائر آپس میں جوڑ دیتا ہوں یہاں پر اور اب ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو میں پاور بھی لگاتا ہوں تو اگر آپ دیکھئے گا تو یہ دیکھ لیں یہ میں نے ابھی اس کو پاور بھی لگا لیا ہے اگر آپ یہاں بر دیکھیں تو اس کے صرف یہ نیچے آلے کونے جل رہے ہیں سارے سیور کے اوپر اندر صرف یہ نیچے آلے کونے جل رہے ہیں اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں چل رہا میں ابھی اس کا پاور ہٹا ہوں اب دیکھے گا تو یہ دیکھنے میں نے اس کا پاور ہٹا دیا ہے یہ دوبارہ لگا لیا یہ ملے دیکھنے دوبارہ لگا لیا لیکن یہ سیور فال نہیں جل رہا یہ ٹھیک ہے نہیں اس کے اندر فارڈ یہ ہے کہ یہ نیچے سائڈیں جال رہی ہیں فل سیور ہمارا گلو نہیں ہو رہا تو آج ہم اس کو ریپیر کریں گے اور دیکھیں گے اس کے اندر فارڈ کس چیز کا ہے تو برحال میں اس کو پاور کو نکال دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ سیور بھی میں نکال لیتا ہوں یہاں سے تو اس سیور کو ریپیر کرنے کے لئے پہلے ہمیں یہ سیور کھولنا ہوگا تو یہ فالٹ بہت آسان ہے لیکن کئی پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا تو پھر یہ بہت بڑا کر لیتے ہیں فالٹ اس کو لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو بہت ہی آسان فالٹ ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس فالٹ کو کس طرح سے سول کریں گے ہم یہ بہت آسان طریقہ ہم اس کا فالٹ جو ہے وہ سول کریں گے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھ لیں اس میں ایک کیپسٹر لگا ہوتا ہے کہ جو کہ اس کنیکٹر اور اس سالے کنیکٹر کو آپس میں جھوڑتا ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے اس کی ایک سیٹ کھول لیتے ہیں اس میں ایک سیٹ کھولنے سے ہمیں یہ اچھا معلوم ہو جائے گا کہ وہ کونسا کیپسٹر ویسے میں آپ کو یہاں سے بتا سکتا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس سیور کو کھولتا ہوں اور اس کو کھولنے کے بعد ہی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے اندر فالٹ کونسا ہے ٹھیک ہے جی تو ویسے میں اس کو ویسے ہی بنا کے سکتا ہوں بغیر کھولے اس کو یہ جو لائٹ پینے میں نے کھولی ہے اس کو بغیر کھولے میں آپ کو یہ بنا کے دکھا سکتا ہوں لیکن پھر تو آپ کہیں گے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کونسا چینج کیا یہ دیکھ لیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پوائنٹ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ پوائنٹ یہاں پر آ رہی ہے اور یہی پوائنٹ لیتے ہوئے ہمارے پاس یہ بیچ میں کیپسٹر آ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہاں پر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دوسری پوائنٹ آ گئی تو اس کو ہم چینج کریں گے تو ہمارا جو فالٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا اگر اس میں فالٹ نہیں کلیر ہوتا تو پھر ہم دوسرے کیپسٹر جائے وہ چینج کریں گے برحال پہلے ہم اس کیپسٹر کو چینج کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا فالٹ جو کلیر ہوتا کیا نہیں ہوتا تو پہلے میں کیا کہتا ہوں کہ اس کیپسٹر کو باہر نکالتا ہوں تو میں نے یہ کیپسٹر جو باہر نکال دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے کیپسٹر اس کا باہر نکال آئے تو ویسے بھی میں ارپاس میٹر پڑھا ہوا ہے وجہ گیا ہے آپ کے پاس میٹر نہیں ہے تو آپ اس کو ایک چیک کر سکتے ہیں میں نے اس کو ابھی پہلے میں سلٹ کرنا ہے اس کو تو میں نے سلٹ کیا ہوئے اور میں بھی اس کی ویلیو دیکھ لیتا ہوں کہ میں یہ کیا دکھا رہا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں بھی یہ دیکھیں یہ یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی بھی آپن دکھا رہا ہے ٹھیک ہے جی ویسے اگر اس کو آپن نہیں دکھانا چاہیے لیکن یہ دیکھیں یہاں بھی یہ آپن دکھا رہا ہے یہ بالکل زیرو زیرو بتا رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ بالکل آپن دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو یہ کیپسٹر ہے یہ بالکل خراب ہے تو اس کی جگہ پر ہم دوسرا لگائیں گی کیپسٹر وہ کس طرح تھی دیکھیں ہے ملاتے ہیں میرے پاس یہ پڑھی یہ ہے تو اس کو پہلے ہم دیکھ لیے ترے ہیں کے کوئن سی جو سی جو پوائنٹ جو آپ اس میں ملاتیں یہ دیکھ laیں یہ آرہی ہے یہاں سے اور اس کے بعد یہ دیکھ رہا ہے کہ برحم لگا ہوا ہے تو اپرحال میں جلدی سے اس کی اپسٹر کو نکال دیتا ہوں تو یہ یہ میں جو نکال دیکھا ہوں پہلے جلدی سے آپ ٹھیک ہو گیا یہ کے پر سر میں رہا نکال دیا ہے تو اب ہم اگر اس کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں کس طرح سے بتاتا ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں تین آشریہ تین یہ ہمیں این ایف بتا رہا ہے تو برحال ہم اس کو یہاں پر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو فارتہ وہ کلیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو میں بھی اس کی جو پائنٹیں وہ صاف کر لیتا ہوں یہ بہت ہی آسان فال رہتا ہے لیکن کئی جو نئے بندے ہوتے ہیں وہ یہاں پر فس جاتے ہیں اصل میں یہ سیور کا بھی جو دور ہے وہ چلا گیا ہے اگر بھی ہمارے پاس الیڈی سیور آ چکے ہیں لیکن میرے پاس ابھی یہ سیور پڑا ہوا تھا یہ فارٹ میرے پاس آیا ہوا تھا تو میں نے سوچے کیوں نہ اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دوں تو برحال اب ہم کیا کریں گے اس کو میں یہاں پر لگا لیتا ہوں جو یہ کیپسٹر ہے اس کو میں یہاں پر لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس کی سوٹنگ کر لیتا ہے تو اب میں کیا کہتا ہوں کہ اس کی یہاں پر سوٹنگ کر لیتا ہوں میں کیا،ونٹ ایسے امینین علوں کوwy ویڈیو بنا سوٹنگ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ چیک کریں گے تو میں ابھی کیا کہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ فٹ کر لیتا ہوں یہاں پر جیسے میں نے اس کو نکالا تھا جیسے ہم اس کو یہاں پر فٹ کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسان فالٹ ہوتا ہے اس کا لیکن کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندوں کو سمجھ نہیں آتی پھر یہ آگے بچے گم رہے ہوتے ہیں یہ بہت ہی آسان فالٹ ہوتے ہیں سیور اتنا مشکل نہیں ہے سیور کو ریپیئر کرنا لیکن پھر بھی میرے پاس یہ سیور آیا ہوتا میں نے سوچے کیوں نہ اس کی ویڈیو بنا گیا آپ کو دکھا دوں برحال یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہے ہوگی تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر لیں برحال میں نے بھی اس کو دیکھیں لگا لیا ہے اس کو میں فٹ کر لیتا ہوں دوبارہ یہ دیکھنا ہے میں نے بھی اس کو فٹ بھی کر لیا ہے اس میٹر کو بند کر کے ہوں سیڈ میں کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر لگا لیتا ہوں تو اب میں اس کو پاہر بھی لگاتا ہوں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ابھی کس طرح سے شو کر رہا ہے تو اب یہ کیا کرتا ہوں کہ اس کو پاہر بھی لگاتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں اب جو ہمارا سیور ہے بلکل صحیح ہو چکا ہے تو اصل میں اس کے اندر فالت تھا جو یہ چیز تھی یہ ہمارے پاس خراب تھا ٹھیک ہے جی یہ اس کا کپسٹر جو تھا یہ خراب تھا تو اب ہم نے اس کو چینج کر دیا تو یہ ہمارا جو فالٹ ہے یہ بلکل ابھی کلیر ہو چکا ہے ٹھیک ہے نہیں تو برحال یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے جلدہ حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی